موسیقی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں دوستو جنگل میں بھیانک آگ لگی بھی اور ایک چھوٹی سی چڑیا پاس والی لگی پر جا جاتی اپنی چونچ میں پانی کا خطرہ بھر دی واپس آ کر اس آگ پر ڈال دی بہت دیر تک وہ یہ کرتی رہی ایک کبھا بڑی دیر سے دیکھ رہا تھا اس نے چڑیا کو روکا اور کہنے لگا بے وخوف چڑیا کیا تو یہ سمجھتی ہے کہ تیری چونچ کے اتنے سے پانی سے جنگل کی یہ بھائیہ کا آگ بجائے چڑیا کا جواب سننا اور ان لوگوں کی لئے تعلی بجانا دوستو چڑیا نے کہا کبھے بھائی میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ میری چونچ کے اتنے سے پانی سے جنگل کی یہ بھیانک آگ بجھنے والی نہیں ہے لیکن دراصل میں یہ چاہتی ہوں کہ جب جنگل کی تاریخ لکھی جائے تو میرا نام آگ لگانے والوں میں نہیں آگ بجھانے والوں میں لکھا جائے تو یہ لوگ لوگ کام کر رہے ہیں دوستو میں مبارک بات دیتا ہوں ان لوگوں کو اور اگلے شاعر کی طرف چلتے ہیں اگلے شاعر کو میں آواز دیتا ہوں جناب ایک بہت ہی پیارا اور شاعر جناب سخاور خارفی کو جو مدبردے سے ہمارے پیچ ہیں میں ان چار مصروں کے ساتھ پھر انہیں آواز دے رہا ہوں کہ میرا خلم میرے جذبات مانگنے والے مجھے نہ مانگ میرا ہاتھ مانگنے والے میرا خلم میرے جذبات مانگنے والے مجھے نہ مانگ میرا ہاتھ مانگنے والے اور یہ لوگ کیسے اچانک امیر بن بیٹھے بھی یہ سب سے بھی میرے ساتھ مانگنے والے جناب سخاور دوستو یہ کچھ نام نمائع ہے جن میں آئے ہیں حافظ عبدالباسی صاحب خالد بھائی عبدالحق ریاض بھائی جلیل انساری راجو بھائی اکرام بھائی منصور خان اسرار بھائی اور اسرائیل بھائی میں یہ تمام لوگوں کی جانب سے چار مصرے پڑھنا چاہتا ہوں انہی کے توسط سے دوستو برہانپور سے جب میں چلا تو میں یہ سمجھتا تھا کہ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کا صرف میں اکیلا چاہنے والا ہوں لیکن یہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ ٹیپو سلطان کے چاہنے والے اتنے موجود ہیں میں چاہتا ہوں کہ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کے نام پر ایک مرتبہ پرزور تعلیہ بجھا دیں یہیں سے چار مصرے ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی نظر کرتا ہوں ان تمام ساہیوان کی جانب سے آپ کی عدالت میں رکھتا ہوں کہ کس میں ہمت ہے جو سر اپنا اٹھا سکتا تھا کس میں ہمت ہے کس میں ہمت ہے جو سر اپنا اٹھا سکتا تھا ٹیپو سلطان سے آنکھ اپنی ملا سکتا تھا کس میں ہمت ہے جو سر اپنا اٹھا سکتا تھا ٹیپو سلطان سے آنکھ اپنی ملا سکتا تھا اور پیٹ پر وار کیا دیس کے گدداروں نے شہر محصور کا سر کون جھکا سکتا تھا پیٹ پر وار کیا دیس کے گدداروں نے پیٹ پر وار کیا دیس کے گدداروں نے شہر محصور کا سر کون جھکا سکتا تھا پیٹ پر وار کیا دیس کے گدداروں نے شہر محصور کا سر کون جھکا سکتا تھا اور دوسرا چار مزرا حافظ عبدالباسی صاحب اور ہمارے عادل ودروہی صاحب سامنے تصریف رکھتے ہیں ان دونوں سائبان کی جانب سے دوسرا چار مزرا خراج عقیدت ٹیپو سلطان کی نظر کرتا ہوں یہ آپ کی عدالت میں یہ بھی رکھتا ہوں دوستو کہ ٹیپو سلطان کی وہ شان ابھی زندہ ہے ٹیپو سلطان کی وہ شان ابھی زندہ ہے دب دبا زندہ ہے پہچان ابھی زندہ ہے ٹیپو سلطان کی وہ شان ابھی زندہ ہے دب دبا زندہ ہے پہچان ابھی زندہ ہے اور جا کے تم دیکھ لو تاریخ بتائے گی تمہیں شیر محسور کا میدان ابھی زندہ ہے جاکہ تم دیکھ لو تاریخ بتائے گی تمہیں جاکہ تم دیکھ لو تاریخ بتائے گی تمہیں شیر محسور کا میدان ابھی زندہ ہے اور چار مصرہ آپ کی عدالت میں رکھتا ہوں اگر آپ کے دل کو چھو جائے تو دعاوں سے نواز دیئے گا بہت خوبصورت انداز سے آپ سن رہے ہیں تیسرا چار مصرہ پیز کرتا ہوں کہ گیدر انگریز کو اس واسطے ڈر لگتا ہے گیدر انگریز کو اس واسطے ڈر لگتا ہے گیدر انگریز کو اس واسطے ڈر لگتا ہے شیر کا سامنا کرنے کو جگر لگتا ہے گیدر انگریز کو اس واسطے ڈر لگتا ہے گیدر انگریز کو اس واسطے ڈر لگتا ہے شیر کا سامنا کرنے کو جگر لگتا ہے شیر کا سامنا کرنے کو جگر لگتا ہے اور حوصلہ جنگ کا ایسا نہیں دیکھا اس نے ٹیپو سلطان کی یلگار سے ڈر لگتا ہے حوصلہ جنگ کا ایسا نہیں دیکھا اس نے ٹیپو سلطان کی یلگار سے ڈر لگتا ہے ابھی میرے چھوڑے بھائی عمران فیض نے موڈی صاحب کے تعلق سے شیر پڑے ایک مطلع ایک شیر پیس کرتا ہوں آپ کی عدالت میں رکھتا ہوں اگر پسند آئے تو دعاوں سے نوازیے گا میں آپ مطلع تمام حضرات کی نظر کرتا ہوں جو ٹیپو سلطان کی محبت میں یہاں آپ لوگ آئے ہوئے ہیں مطلع آپ تمام لوگوں کے لیے کہ حوصلے والے تو پہچان میں آ جاتے ہیں حوصلے والے تو پہچان میں آ جاتے ہیں حوصلے والے تو پہچان میں آ جاتے ہیں جو بہادر ہیں وہ میدان میں آ جاتے ہیں حوصلے والے تو پہچان میں آ جاتے ہیں جو بہادر ہیں وہ میدان میں آ جاتے ہیں اب یہ شیر ہمارے موڈی جی کے لیے کہ جو بہادر ہیں وہ میدان میں آ جاتے ہیں اور جب بھی پڑتی ہے تیرے بدنما چہرے پہ نظر حسن والے تو پیچان میں آ جاتے ہیں جو بہادر ہیں وہ میدان میں آ جاتے ہیں اور جب بھی پڑتی ہے تیرے بدنما چہرے پہ نظر تیرے کرتوت میرے دھیان میں آ جاتے ہیں تیرے کرتوت میرے دھیان میں آ جاتے ہیں یہ تھے جناب سخاوت فاروخی جو اپنے کلام سے نواز رہے تھے دوستو بہت بہت شکریہ دوستو یہ آپ کی محبتیں ہیں اب مجھے یقین ہو گیا کہ ٹیپو سلطان کی محبت میں میں اکیلا نہیں آپ تمام کی محبتیں ساتھ لے کر چلا تھا ایک مرتبہ پورزور تعلیہ بجازے دوستو تاکہ مجھے حسنہ مل جائے چار مزرے پیس کرتا ہوں کہ اثر دعاوں کا احساس کریں دوستو محسوس کریں اثر دعاوں کا لے کر جواب آئے گا ہمارے ہاتھ میں پھر آپ تاب آئے گا اثر دعاوں کا لے کر جواب آئے گا ہمارے ہاتھ میں پھر آپ تاب آئے گا اور ہماری قوم میں داقل ہوئی ہے بیداری ذرا ٹھہرئے ابھی انقلاب آئے گا ہماری قوم میں داخل ہوئی ہے بیداری ہماری قوم میں داخل ہوئی ہے بیداری ذرا ٹھہرئے ابھی انقلاب آئے گا اور چار مصرے پیش کرتا ہوں دوستو ہمارے مدارس پر یہ الزام ہے کہ وہاں آتنگواد پلتے ہیں وہاں ہاتھیار رکھے جاتے ہیں چار مصرے پیش کرتا ہوں اگر بات سچی اور اچھی ہو تو دعائیں چاہتا ہوں چار مصرے سبات فرمائے کہ ترسول نہیں رکھتے تلوار نہیں رکھتے ترسول نہیں رکھتے تلوار نہیں رکھتے گلدان میں ہم اپنے انگار نہیں رکھتے ترسول نہیں رکھتے تلوار نہیں رکھتے گلدان میں ہم اپنے انگار نہیں رکھتے اور اس امن کے مرکز میں قرآن پڑھاتے ہیں ہم لوگ مدرسوں میں اتیار نہیں رکھتے اس امن کے مرکز میں قرآن پڑھاتے ہیں ہم لوگ مدرسوں میں ہتیار نہیں رکھتے اس امن کے مرکز میں قرآن پڑھاتے ہیں ہم لوگ مدرسوں میں ہتیار نہیں رکھتے اور چار مصری آخری آپ کی ذہمت تمام بہت خوبصورت انداز سے آس سن رہے ہیں میں اپنی قوم کا علمیہ پیس کر رہا ہوں جو میں محسوس کرتا ہوں وہ پیش کر رہا ہوں آپ کی دعائیں سے آتا ہوں اگر چار مصرے آپ کے دل کو چھو جائیں کہ اپنے ہاتھوں میں جو تسبیح کے دانے لگ جائیں اپنے ہاتھوں میں جو تسبیح کے دانے لگ جائیں اپنے ہاتھوں میں جو تسبیح کے دانے لگ جائیں دل سے دنیا کی محبت کو بھولانے لگ جائیں اپنے ہاتھوں میں جو تسبیح کے دانے لگ جائیں دل سے دنیا کی محبت کو بھولانے لگ جائیں اور خود پہ خود سامنے جھگ جائے گی دنیا ساری اپنے سینے میں جو قرآن سجانے لگ جائے